اسلام علیکم دوستو میرا مرکر اب دیکھ رہے ہیں احمد ملی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو مباہت کرنے چاہتا ہوں پاکستان رینجر پنجاب کی نئی آنے والی فکرنسیس کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میرے ٹیلز بتا ہوں کہ پاکستان رینجرز نے کون کون سی نئی ویڈیو کی ہے اس کے لئے کتنی کوالیفیشن چاہیے اور کتنا پتہ جربہ ہونا چاہیے کونسا سکیل اور کتنی ٹوٹل اسامیہ ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پھر بتا ہوں گا تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کا سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کا فائدہ ہی ہوگا آپ کو نہیں کہنے والی کوئی بھی ویڈیو ہوگی جوب سے لیٹیڈ آپ کو سب سے پہلے ٹائم پر دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس پر جل سے جل سے جل اپلائی کر سکیں گے تو چلیے بھینا ٹائم زائے کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو باکستان رینجر پنجاب پرتی کے مختلف سکیلوں میں آپ کو یہ سامیہ دیکھنے مل جاتی ہیں جن میں سے آپ کو تعلیم عمر و جسمان میار کے ساتھ سے دیکھنے جدو پہلی جو فکرنسی آتی وہ ہے نائب خطیب کی اس کا سکیل ہے گیارہ اور اس کی ٹوٹل سامیہ ہوا ایک ہے قضا پکمز کم پانچ سے پانچ پوٹ چینج ہونا چاہیے اور آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ایف اے اور فارغ درس نظامیہ کے پاس ہونا چاہیے شہادت ارامیہ فل معلوم وال اربیہ میں آپ کے پاس جو درس نظامیہ سیڈفکیٹ ہونا چاہیے اور زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی دوسرے نمبر پہ آجاتے ہیں بابارچی کوک یعنی کوک کی وکنسی ہے اس کی سکیل آپ کو پانچ دیا جائے گا اور اس میں کل جو سامیہ کی داداد ہے وہ ساٹھ میڈل پاس آپ کا ہونا چاہیے کھانا پکانے میں آپ کے کو مہارت حاصل ہونے چاہیے اور قد جو ہے آپ کا کم از کم پانچ فٹ چھو گنا چاہیے تیسر نمبر پہ آجاتا ہے خاکروب کی وکنسی اور یہ جو کنسی ہے یہ اس کا سکیل جو ہے وہ ایک اور اس کی تعداد ہے سامیہ جو ہے وہ ساٹھ ہیں اور لکھنا پڑھنا آپ کو جانا چاہیے یعنی کہ آپ کی تعلیم قابلیت یہ ہے کہ آپ کم از کم لکھ پڑھ سکے اور قد جو ہے آپ کا کم از کم پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے پاکستان پاکستان رینجرز پنجاب غازی روڈ لاہور غازی روڈ لاہور میں سویلین امیدوار بڑھائے نائب خطیب ورچی خاکروب برکر کے لیے بہدود ساکرین کی جائے گی تو یہ آپ کو جو ہیں یہ سامیتی نے سامیتی مل جاتی اب اس کے عمر کے بارے بات کر جیتا آپ کی عمر جو گی کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہونے چاہیے عمر میں گورنمنٹ کی دی گئی پانچ سال کی رہایت اس میں شامل یعنی کہ جو پانچ سال کی رہایت ہوتی ہے وہ الڈیس میں شامل ہے اس سے زیادہ اگر آپ کی ایج ہوگی تو آپ کو وہ ریایت نہیں کریں گے وزن کی بارے ہم بات کر جیتے وزن آپ کو ایک سو اکیس پاؤنڈ کم از کم ہونے چاہیے تیبی قانون کے مطابق زیادہ قبول جو نہ ہوگا یعنی کہ آپ کا یہ وزن ایک سو کس پاؤنڈ یہ تیبی قانون کے مطابق ہے اس سے زیادہ اگر آپ کسی کا وزن ہوگا تو اس کا وزن ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ اپلائی نہیں کر سکتا چاہتی بات کرجئے تو تینتیس ماہ اور ایک ایک دو پھلاو آپ کا ہونا چاہیے اور شہریت آپ کی پاکستانیوں چاہیے تنخواہ کا جو دیکھ لیا جاتا ہے سیور آرمڈ فرس پیس کل جو ہے وہ یہ ہے باقی نیچے میں ویب سیڈ کلنک ڈال دوں گا تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینا ہے تو اس کو آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تنخواہ بغیرہ کا یہ سارا سیسٹم جو نیچے آپ کو میں ڈال دوں گا لنک تو آپ نے وہاں سے فوٹو دے کے آپ کو یہ سارا پاتا چل جائے گا رہائش کے بارے بات کر لید رہائش بھی آپ مفرد مفرادی دیوی رہائش نیز پاک شادی شدہ غان کے لیے قرآن مکان ویہ صاحب تیس فیصد تنخواہ پر پڑھ شہروں میں ٹھیک سکتے ہیں تو آج کی ویب سیڈ میں صرف اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈی میں انشاء عطب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ